اے ایمانوالو تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے امتوں کی لوگوں پر فرض کیا گیا تھا اس توقعوں پر کہ تم روزہ کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ کئی دنوں سے سور بقرہ کے 183 رمبر کے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے اور روزوں کے فضائل اور اس کی حکمت بیان کی جا رہی ہے سب سے پہلے تشاہیت کر امام اللہ تعالی نے مسلمانوں کو خطاب کر کے نہایت ہی محبوبانہ اور مشفقانہ انداز میں خطاب فرمایا اے ایمانوالو یہ ایمانوالو بڑا ہی عزاد ہے مسلمانوں کے لیے سبقتہ مشفقانہ اور محبوبانہ عزاد ہے اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے فرمایا اے مسلمانوں یہ روزہ صرف تم پر ہی فرض نہیں کیا گیا بلکہ تم سے پہلی ساری امتوں پر اور سارے آسمانی مذاہب کے ماننے والوں پر یہ روزہ فرض کیا گیا تھا اس لیے تم کو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں تسلی مسلمانوں کو دی گئی ہے اور اس کے بعد آیت کے بالکل آخری جملے میں اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں اس روزہ کی فرضیت کا مقصد کیا ہے کہ تم دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ متقی کس کو کہتے ہیں تقوی کہتے ہیں دردر کر بت بت کر زندگی گزارنے کو چوبیس گھنٹے کی زندگی کس طریقے سے گزارنا کونسی چیز حرام ہے کونسی چیز حلال ہے کونسا کام کرنا کونسا کام نہیں کرنا یہ کیا ہے یہ تقوی ہے یہ مومنین کی صفات بیان کی گئی ہے کہ دردر کر بت بت کر زینا کس کو کہتے ہیں تقوی ایک منطبہ حضرت مر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مقام کے سامی ہیں ان سے پوچھا اے عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتائیے تقوی کس کو کہتے ہیں تو حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا امیر المومنین کیا کبھی آپ کو ایسے مقام سے گزرنے کا اتفاق ہوا ایسے راستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا کہ راستوں میں جھالیاں ہو کانکے دار درخت ہوں ایسے راستوں سے کبھی آپ گزریں کیا تو حضرت عزیز منفارو رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں بارہاں گزرنا ہوا ایسے راستوں سے جہاں کانکے دار دھالیاں درخت تو ایسے موقع میں آپ کیا کرتے ہیں میرون مومنین حضرت عمید بن قابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا میرون مومنین ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں تو حضرت عزیز منفارو رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو ایسے موقع پر کپنوں کو ہم سمیت لیتے اور جسم کو شکیل لیتے تاکہ جسم کے اندر کپنوں کے اندر کانٹا نہ چھپ جائے بط بط کر کے راستہ گزرتے ہیں تو حضرت عمید بن قابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس یہی تقوی ہے بط بط کر دردر کر زندگی گزارنا اسی کو کہتے ٹقوی٦ گھنٹے کی زندگی میں ٹقویٰ والی اگر زندگی آ گئی ٹقویٰ والی اگر ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو گیا تو آدمی پھر گناہوں پر قریب نہیں جائے گا رات کی تاریخی میں اور اگر سمندر کے نیچے ہو ہوائی جہاز کے اندر بھی ہو پانی کے اندر ہو اگر وہاں بھی گناہوں کے سواب پیدا وہاں بھی انسان بچنے کی کوشش کرے گا مولانا زرفقہ صاحب ہی واقعہ جاتا ہے مولانا زرفقہ صاحب زیدہ مزدون نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ پاکستان کا ایک کمپنی کا بڑا مالک اونر چین کے ایک بڑی کمپنی کے مالک کے پاس کاروباری معاملے میں مرقاض کریے گیا لکھا ہے کہ چار گھنٹے تک کمپنی کی جو مالکہ چھوڑت تھی وہ اور یہ نوجوان تھا بالکل پچیس سال کا نوجوان چار گھنٹے تک اس کے ساتھ بات چیت ہوتی رہی کاروباری معاملہ کتاب لوگ سے بات چیت ہوتی رہی بات کر تیرے چار گھنٹے میں کسی بھی وقت اس نوجوان نے نظر اٹھا کر کے اس عورت کی طرم نہیں دیکھا اپنے پیر کو بالکل اپنی نظر کو پیر کو پر انہوں نے رکھی چار گھنٹے میں کسی بھی وقت اس کی نظر نہیں اٹھی اندازہ لگائیے کیسا نوجوان ہوگا پارسا نوجوان متقی اور پرہزدان نوجوان زندگی میں کیسا تقوی ہوگا کیسی آہارت ہوگی اسی طریقے سے پاکستان کا نوجوان سعودی عرم میں کار درابی کر رہا تھا اس کے کار میں بڑا ہی بزنسمنٹ بیٹھا اس کے پاس چاریس ہزار ڈالر اور دس کیلو سونا دس کیلو سونا بڑے تکٹے اس کے پیشے ان کے بتائیے یہ بادابتہ اخبار میں یہ خبر آئی بڑی خبر چاریس ہزار ڈالر اور دس ہزار دس کیلو سونا اور یہ سامان رکھ کر کہ وہ بزنسمنٹ جو ہے کار پر بھول کر کے چرا گیا اگر وہ کار درائبر چاریس ہزار ڈالر دس کیلو سونا وہاں چلے کر کہ اپنا ملک آ جاتا یا وہیں فروغ کر کے پیسے نکال لیتا تو آسانی کے ساتھ زندگی گزر سکتی تھی لیکن نہیں وہ نوجوان اس ملک کے جس ملک کا وہ آدمی تھا اس کا جو پاسپورٹ وغیرہ تھا نام تھا اس کی ایجنسی میں گیا اور جا کر یہ اس سے کہا کہ دیکھو بھئی ایک آدمی جو ہے آپ کے ملک کا ہماری کار میں بیٹھا تھا اور یہ جو ہے ڈالر اور یہ سونا چھوڑ کر کے بھول کر کے چلا گیا یہ جو ہے آپ اعلان کر کے اس کو دے لیئے دب اعلان کیا گیا وہ بزنس مین آیا تو اس نے اس نوجوان کو گلے لگا دیا درائبر کو گلے لگا دیا اور اس کو ہزاروں جو ہے روپیہ اینام میں دیا گیا اندازہ لگی ہے اس کو ٹاکت تقویہ کہتے ہیں گالی پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے تقویہ کے تقادہ یہ ہے ہم جو ہے اپنی توجہوں کو عورت کے ذرم نہ بتائیں بلکہ اپنی توجہوں کا ہم بلکل اللہ کی طرح متوجہ رکھیں عورت کے ایک تو بدن مس نہ ہو اس کی طرح ہمارا جھان نہ جائے خاص طور پر آج کے زمانے میں گالیوں پر بسوں پر ریلوں پر اس سے اتفاقات آتے کہ جگہ کی قلت کی وجہ سے ساتھ بیٹھنا پڑتا ایسے اور پر تقویہ کا تقادہ یہ ہے کہ آدمی کو بچ بچ کر جہان کو بلکل دوسری طرح مائل کر لے اللہ کی طرف جہان کو بتا لے تاکہ اس کی طرف ہمارا جھان نہ جائے اندر جذبات غرط جذبات پیدا نہ ہو تو اللہ کیا فرما رہے ہیں روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویہ واری زندگی آ جائے صفات مرکیہ فرشتوں واری صفات تمہارے اندر پیدا ہو جائے اور غضبات شہوانیہ اور بہیمیت مغلوب ہو جائے غضبات شہوانیہ اور بہیمیہ یہ مغلوب ہو کر کے تمہارے اندر کیا ہے یہ ملکیہ شفات پیدا ہو جائے یعنی فرشتوں واری شفت پیدا ہو جائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے روزے کو فرض کیا اس لئے ہم لوگوں کو بھی روزے کی اور رمضان کبھی سے تیاری کرتے ہیں آنا چاہئیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان تک پہنچائے اور رمضان روزوں کے پیوز و برکات ہم سب کو مستفید فرمائے تقوی واری زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے بچ بچ کر دردر کا زندگی وزارنے کے توفیق عطا فرمائے ساری امتِ مسلمان پر رحم ورکرم کا معاملہ فرمائے اور ساری امتِ مسلمان کو ہر قسم کے شرط سے محفوظ فرمائے اور ہر قسم کا خیر مقدر فرمائے سبحان اللہ و بحمدہی سبحانک اللہ و بحمدک و نشد اللہ